دشمن احمد پر شدت کیجئے کن ہی تو کی کیا مربت کیجئے غیز میں جن جائیں بے دینوں کے دل غیز میں جن جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے رسول اللہ بولیں ذرا شرک ٹہرے جس میں تعظیمِ نبی اس برے مذہب پر لانت کیجئے اس برے مذہب پر لانت کیجئے اور اور آگے چھنے آپ نے ہی سنوٹ تسونی ہوگی سنائیں گے سمانگرہ بولیں ذرا اگراتے جو امام سیوتی نے تفسیر درے منصور میں اور اگراتے امام بکردیر رازی نے تفسیر کبیر میں اور اگراتے امام شوکانی علی الرحمہ نے اس حدیث پاک کو نقر کیا کوٹ کیا کہ ایک مرتبہ سرکار علی صلی اللہ علیہ السلام تمام صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہیں مصطفی کریم علی صلی اللہ علیہ السلام تمام صحابہ کو سمجھا رہے ہیں صحابہ کو درست دے رہے ہیں میرے مصطفی کی بات مکمل ہوئی حدرت جابر بن عبداللہ مجمع میں سے کھڑے ہوئے حدرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ ایک سوال پوچھو کیا کہا؟ ایک سوال پوچھو پیتا کہا بھی انتا و امی یا رسول اللہ میرے مابا آپ کے قطروں پر قربان اکبرنی آن اول شہی خرق اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء یا رسول اللہ مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا کس چیز کو پیدا فرمایا کہ ترے مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا اے جابر کیا بات پوچھ لی غیب کا علم تو اللہ کو ہے ان اللہ علم و غیب سماواتی والرد اے جابر کیا بات پوچھ لی مجھے نہیں پتا نہیں نہیں کیونکہ مصطفی کریم جانتے تھے رب کے سامنے مصطفی کے صحابی بھی جانتے تھے اللہ نے فرمایا قرآن میں یا اے مصطفیٰ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا اور امام جلیل تبری اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی جو کچھ ہونے والا تھا جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا ہے سب کچھ مصطفیٰ نے اللہ نے مصطفیٰ علیہ وسلم کو سکھا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت جابیر بن عبداللہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا میرے نبی نے فرمایا یا جابیر انہم اللہ تعالی تدخلہ قبل الاشیاء نور نبی کی نور نبی کی کم نوری اے جابیر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے آسمان سے پہلے زمین سے پہلے چاند سے پہلے سورج سے پہلے عرش سے پہلے مرشی سے پہلے چنن سے پہلے آسمانوں سے پہلے زمین سے پہلے نوریے سے پہلے نوریے سے پہلے تمام قائنات سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا میرے نبی فرماتے ہیں تم آخرہ جنیلت دنیا پھر مجھ کو دنیا کی طرف بھیجا گیا سامی رسول اللہ رسول اللہ کی شان کے ساتھ بھیجا گیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھ کو تمام نبیوں کو سردار بنا کر کے بھیجا گیا سبحان اللہ اور مجھ کو تفاحت میں نے بوت کا تاج پہلا کر کے بھیجا گیا مصطفیٰ نے فرمایا ہاتھ آتا نبت نوری نبی کی گیا جابیر کہ اے جابیر یہ تیرے نبی کے نور کی ابتدا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اور آگے چلو اور آگے چلو اور آگے چلو امام فردی نازل نے تفسیر کبیر میں اور آگے چلو امام فردی نازل نے میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس پڑے ہوئے پڑے ہوئے کے بعد آج کرنے لگے یا رسول اللہ جس وقت کے حضرت آدم جنت میں تھے آپ کہا تھے کیا پوچھا جس وقت آدم جنت میں تھے آپ کہا تھے اور سے بولے کیا پوچھا آپ کہا تھے نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کنو تفیسل بھی اس وقت حضرت آدم کی پشت میں تھا سبحان اللہ کیا فرمایا میں حضرت آدم کی پشت میں تھا صحابی رسول آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا اس وقت آپ کہا تھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا اس وقت میں حضرت آدم کی پشت میں تھا سبحان اللہ حضرت میرے نبی کے صحابی آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت حضرت نور جو ہے سوکشتی میں سوال ہوئے آپ کہا تھے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اور اکیب تو سفینا تکیسل بھی ابی نوہی جس وقت حضرت نور سوکشتی پر سوال ہوئے میں اس وقت بھی حضرت نور کی پشت میں تھا صحابی رسول اللہ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت حضرت عبراہیم کو آگ میں ڈالا گیا آپ کہا تھے مصطفیٰ نے فرمایا وغز وغز فینا ریسل بھی ابی عبراہیم یعنی جس وقت کے مجھے ہے ابی عبراہیم میں تا سبحان اللہ کبھی ایک شاعر نے کہا کہ چمکا جو سب سے پہلے اتارا کہوں تجھے بجھے وجود ایدب و افوا کہوں تجھے مقصد کہوں کہ مقصدو دنیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغے خلیر کا گلے زیبا کہوں ناری تپیر ناری رسال ناری رسال مسردی آنام رقب برمائے اہل سنت ناری تپیر ناری رسال سب سے پہلے سب سے پہلے مسردی آن이시ی سب سے پہلے سب سے پہلے باغے Thai رسال 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 اس وقت میں ابراہیم کے ساتھ تھا مولدن نبی اور مولدن غروس نے فرمایا آپ فرماتے ہیں یعنی اللہ کے تمام نبیوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور کے تفیل اللہ سے دعائی کیا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ مصطفیٰ کے تفیل قبول ہے سبحان اللہ اور حضرت یونس مجلی کے پیٹ سے جو آئے حضرت یونس جو مجلی کے پیٹ سے باہر نکلے مصطفیٰ کریم کو اپنی دعا میں وسیلہ بنائے آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت ایبراہیم پر جو آگ تھنڈی ہوئی مصطفیٰ کی طرف تک ہے اور حضرت ایمام آزم فرماتے ہیں مجموع اطلقہ سائد میں یعنی اگر آپ نہ ہوتے مصطفیٰ تو اللہ انسان کو پیدا نہیں فرمایا تھا بلکہ اگر مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت کسی بھی مفروض تو پیدا نہ فرمایا انتا اللذی لما تبسل آدم من زلت بکفازا واہو آباکا اے مصطفیٰ آپ ہی کے تفیل اللہ نے آدم علیہ السلام کی طوبہ کو قبول فرمایا سبحان اللہ آپ کے تفیل اللہ نے آدم کی طوبہ کو قبول فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کو بکارا اللہ نے ایوب کی دعا کو بے قبول فرمایا مصطفیٰ آپ کے ذریعے چاند جمگ رہا ہے اے مصطفیٰ آپ کے ذریعے سورج جمگ رہا ہے یہ سورج کی روشری مصطفیٰ آپ کے نور سے ہے یہ چاند کی روشری اے مصطفیٰ آپ کے نور سے ہے تب ہی تم بیرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی خیرا دلے میں دورتے ہیں محرومات ارتے ہیں کہ شان سے گھڑے سواری واہ واہ کیا ہی تو کبھ سا شفاقت ہے تمہاری واہ واہ اور قرض لیتی ہے گرے پرہنزگاری واہ واہ اور میرے آقا آلہ حضرت فرماتے ہیں تو وہی تو اب تک سمان اللہ بھونے گرہ وہی تو اب تک تپک رہا ہے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے کیا وہی نور جو نور مصطفیٰ کا صدقہ ملا چاند سورج کو وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جھو بند تپک رہا ہے نہانے میں جو گھراتا پانی نہانے میں جو گھراتا پانی تو کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا چاند سورج مجل مجل کر جبی کی خیرات مانتے تھے نور علیہ السلام کے نور کا صدقہ مانتے تھے نور مصطفیٰ عزل میں بھی چمکا نور مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کی بات یومِ علیہ السلام میں بھی ہوئی ہے اور مصطفیٰ کی بات یومِ عیساق میں بھی ہوئی ہے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کل بھی ہوئی تھی اور جب تک اس دنیا میں ہم جیسے آپ جیسے مومنین زندہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کی بات کا صبح تیامت ہوتی رہے گی اللہ کی ستابہ کا دمشان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان بھی یہ اور اپنی گفتگو کا اختتام میں یہاں پر کرو میرے آقا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے میشہ کوئی پھول ایسا نہیں کہ جس میں کانٹا نہ ہو بغیر کانٹو کا پھول دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھو میشہ کوئی دعا ہے کوئی شما ایسی نہیں جس میں دعا نہ ہو بغیر دھولے والی شما دیکھنی ہو مصطفیٰ کی چہلے کو دیکھ لو آقا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہے کے دعا نہیں میں نصار تیرے کلام پر کلام کس کے کہتے ہیں یعنی میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو سخن کہتے ہیں بات کو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاء ہے جس کا بیاء نہیں اور تیرے آگے ہیوں ہیں دبے لچے مصطحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جان موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اور کروں تیرے نام پہ جانفیدہ جانفیدہ کرتو ہے نہیں مصطفیٰ کے نام پر آج ہم کو کسی سے محبت کسی سے دوستی ہو جاتی کہتے ہیں تیرے لیے تو جان بھی دیں کیا کہتے ہیں تیرے لیے جان بھی دے دوں گا لیکن اللہ حضرت نے کیا فرمایا ذات مصطفہ تو بہت دور کی بات ہے ذات مصطفہ تو بہت دور کی بات ہے کروں تیرے نام پہ کہ یہ نہیں فرمایا کروں تیری ذات پہ مصطفہ تیرے لیے نہیں ذات مصطفہ تو بڑی بلندوالا کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نبس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں سر عرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت ملکوں میں کوئی شے نہیں وہ جو کچھ بے عیا نہ ہو وہی لا مقا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہی یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں اور کرو مدھا اہل دول لگا کرو مدھا اہل دول لگا پڑے اس بلا میں میری بلا کچھ لوگ آگئے نا کچھ لوگ آئے کہتنے لگے نانپارا ہے نانپارہ کسی جگہ کے نام ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ نانپارہ کے جو رہیس ہے آپ اس کے لئے کچھ شے لگ دیں آپ اس کے شان میں کچھ شے لگ دیں آپ کا بھی کام ہو جائے گا جن کا بھی کام ہو جائے گا جن کا بھی کام ہو جائے گا تو اب امزاد بھی ہو جائے گی تو سنو فل pilگ ہو جائی ciones میں لگاتیں کیا چند لا کس پر ہے نان کہتے ہیں روٹی کو پارا کہتے ہیں تکڑے کو بات سمجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے کسی رئیس کی شان میں شعر لکھ دیں میرے آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو مدھا اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نا نہیں یعنی میرا دین روٹی کے ٹکڑے کو پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں اور وہ تو اتنا دیتے ہیں میرے مصطفیٰ اتنا دیتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہے بکھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اگنیا پل سے گل سے وہے باڑا تیرا اسفیات چلتے ہیں سن سے وہے رستہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبید یعنی محبوب و محبنے نہیں میرا دین روٹی کے ٹکڑے ہیں